این ار او پر جو فیصلہ آیا اس نے سیاستدانوں سیول سوسائیٹی کے نمائندوں اور وکلا رہنماوں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینشی نظر آتی ہے یعنی اس فیصلے پر سپریم کورٹ کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو اکتیو جولائے کو ملی تھی ناکدین آئین کی کن دفعات پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور کون اس فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس فیصلے کو جو جوڈیشل ایکٹیوزم کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے اس وقت ہر طرف جو بحث چل رہی ہے اس میں یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اس فیصلے کے بعد اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے این ار او پر فیصلہ قرضوں کی معافی کا معاملہ چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا عشو اور پیٹولی مصنوعات کی قیمتوں کی تحقیقات کرنے کا آخر مقصد کیا ہے بڑے تناظر میں دیکھیں تو عدلیہ کا دائرہ اختیار بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور کمزور حکومتی دھانچہ مزید کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے رہی بات عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کی تو وزیراعظم یوسف وزا گلانی نے آج آپ سے کچھ تیر پہلے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا نمبر وان اب یہ شارٹ آرڈر ہے جب فل آرڈر آئے گا تو ہمارے ایکسپرٹس اس کو ایکزیمن کر کے وٹ ایوریز ایکسپرٹ اوپینین اس کے مطابق یہ کیا وزیراعظم کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ درست ہے اور ان دیگر اشیوز پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے سندھ ہائی کارٹ کے سابق چیف جسٹس شائق عثمانی جسٹس عثمانی یہ بتائیے وزیراعظم صاحب نے جو یہ کہا ابھی کہ شارٹ آرڈر ابھی آیا ہے ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد عمل دراما شروع کریں گے یہ صحیح ریڈنگ ہے اس کی آئین کی دیکھیں میرے خیال میں تو یہ برکل صحیح نہیں ہے چونکہ یہاں پہ تو صرف یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک قانون کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے سترہ ججز کی بنچ نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اس کے مطلب یہ ہوا کہ وہی سیچویشن دوبارہ آگئی جو کہ چار فروری دوہزار ساتھ کو تھی اور یہ تو جو سٹیٹ کا جو لائر تھے وہاں پر اٹرنی جنرل انہوں نے جب یہ اس کی ہیرنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہی ہوگا چونکہ یہ قانون نافذ عمل ہوا ہی نہیں پانچ فروری کو تو اس وجہ سے جو کچھ کے چار فروری کو تھا وہ دوبارہ ہو جانا چاہیے تو اس میں ڈیٹیل آرڈر کی تو کوئی خاص مجھے ضرورت نظر نہیں آتی اچھا اب اس میں جی ججز صاحب اس میں اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ایشو بن گیا ہے اور اب حکومت نے یہ پوزیشن اختیار کے لیے وزیراعظم صاحب نے کہہ دیا ابھی کچھ دیر پہلے میں نظر گندل صاحب سے بات کر رہا تھا اسی پروگرام میں وہ سب پوری حکومت یہ پوزیشن لے رہی ہے کہ جی کیونکہ ہم اس لیے یہ سب کچھ امپلیمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہم ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ سراسر خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کی جی بلکل یہ خلاف ورزی ہے میرے نظر میں تو یقینا خلاف ورزی ہے اور اس کی صرف وجہ ایک ہے وہ یہ کہ دیکھئے باقی کیسز تو این اے بی کے سب شروع ہو گئے دوسرے کیسز بھی جو کرنیل کورٹ میں تھے وہ بھی شروع ہو گئے تو وہ تو آٹومیٹکلی اس کی کمپلائنس ہو رہی ہے آرڈر کی صرف جو ایک پرابلم ہے وہ جو پریزنٹ حکومت ہے اس کو جو سویس کیسز ہیں جو باہر کے کیسز ہیں اس پہ کیا کرنا ہے اس کا پرابلم ان کو ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کے لیے بھی سپریم کورٹ نے یہ صاف اداز میں کہہ دیا کہ جو ویڈراؤ کیا گیا تھا سویس کورٹ میں جو کیس وہ اصل میں قانون کی نظر میں ویڈراؤ نہیں ہوا اگر وہ ویڈراؤ نہیں ہوا تو وہ دوبارہ جاری ہو جانا چاہیے اور انہوں نے یہ ڈیریکشنز دی ہے حکومت کو کہ آپ اس کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں تو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اور کیا ڈیریکشنز چاہیے جو ڈیٹیل آرڈرز کی بات کر رہے ہیں اس میں تو صرف یہ ریزننگ آئے گی کہ سپریم کورٹ کس طرح سے اس نتیجے پہ پہنچی ہے اور جو ڈیریکشنز سی وہ تو انہوں نے آلڈی دے دی ہیں اچھا یہ لگ رہا ہے ان باتوں سے تو جج صاحب یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح کا بہانہ ہے جو یہ بتا رہے ہیں لوگوں تاکہ ان کو یہ امپلیمنٹ نہ کرنا پڑے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے اور یہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ٹکراؤ ہو رہا ہے اداروں میں اور حکومت بھی کہتی آ رہی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے ظاہر بات ہے عدلیہ کا نام تو نہیں لیتے لیکن حکومت میں یہ ایک احساس تو ہے کہ شاید عدلیہ اگریسیولی ان کو کورنر کر رہی ہے وہ قطع نظر اب سپریم کورٹ جو ہے جب وہ یہ سنے گی کہ وزیراعظم صاحب نے آج کیا ریزننگ دی ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ حق بجانب ہے کہ وہ کوئی ایکشن لے کہ نہیں جی آپ فوری طور پر اس پہ عمل درامت کریں یقیناً اگر کسی سپریم کورٹ کا آرڈر کوئی بھی پارٹی نہیں مانتی تو اس صورت میں سپریم کورٹ ان کو بلا سکتی ہے اور کنٹیمٹ آف کورٹ کی پرسیڈنگ شروع کر سکتی ہے چونکہ یہاں پہ تو کلئر ڈریکشنز دی گئی ہیں کہ آپ نے یہ یہ کرنا ہے اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف یقین پرسیڈنگ شروع ہو سکتی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس غلط لیگل ایڈوائس مل رہی ہے ان کو یا موٹیویٹڈ ہے مجھے نہیں معلوم لیکن بہت صورت ان کی لیگل ایڈوائس ان کو صحیح نہیں مل رہی ہے اور اس میں جو مجھے ذاتی طور پر بڑی حیران کون بات لگی کہ وزیراعظم صاحب نے جب یہ کہا کہ جی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس کے بعد ہمارے لیگل ایکسپرٹس اس کو سٹڈی کریں گے اور اس کے بعد ہمیں ایڈوائس دیں گے کہ ہم اس پر کیسے ایمپلیمنٹیشن کریں یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ لائیرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو رینٹرپریٹ کریں گے یہ دیکھیں اصل میں ہر ججمنٹ کا ایک آپریٹیو پارٹ ہوتا ہے اور ایک ریزن پارٹ ہوتا ہے جس میں ایک ریزنگ ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بات میں ڈیریکشن ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ یہ کرنا ہے یہاں پر انہوں نے شورٹ آرڈر کے تحت عام طور سے ہوتا ہے جو امپورٹن کیسز ہوتے ہیں شورٹ آرڈر کے تحت انہیں ڈیریکشن تو دے دی ہیں اب تو صرف ریزنگ انہوں نے دینی ہے اور وہ دیں گے تو ان کے جو وقلہ ہیں وہ تو اس کی ریزنگ کو پڑھیں گے تو اس سے ڈیریکشن میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں یہ کہوں تو میں درست ہوں گا کہ آج کے اس بیان کے بعد جو وزیراعظم نے دیا اس کے بعد انہوں نے اس تاثر کو مزید زیادہ مستحکم کر دیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جہاں تک کہ باقی دوسری کیسز ہیں وہ تو آلریڈی شروع ہو گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جن کے خلاف کیسز تھے انہوں نے اب بیل کی آپلکیشنز کورٹ میں داخل کر دی ہیں اور کئی لوگوں کو بیل مل بھی چکی ہے صرف جو چیز رہ جاتی ہے وہ باہر کے جو کیسز ہیں اس کے متعلق جو ڈیریکشن سپریم کورٹ نے دی ہے اس پہ انہوں نے ابھی تک کمپلائیوز کے ساتھ نہیں کیا ہے اور وہ بہانے بنا رہے ہیں اور اگر وہ اس طرح کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہوگی اور سپریم کورٹ شاید ان کے خلاف ایکشن بھی لے سرسلے میں چھیک ہے اور مختصراً صرف یہ بتائے گا کہ یہ جو پورا جامعی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس میں تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کچھ حد تک انہوں نے انکروچ کیا ہے تجاوز کیا اپنے اختیارات سے کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ محسوس کرتی ہیں کہ سپریم کورٹ تھوڑا سا اپنی حدوں سے باہر نکلے جی نہیں بلکل نہیں میں تو موجود تھا آپ کو جسے معلوم ہیں میں اس میں مائکس کی وڑائے تھا تو میں تو موجود تھا اور کہیں بھی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا بلکہ ان کے اپنے وکیل جو آئے انہوں نے آ کر کے باتیں کی اور کہا کہ آپ ملک کو اس قسم کی باتیں کی وہ بھی انہوں نے ویڈراؤ کر لی تو ہر صورت سے سپریم کورٹ نے تو قانونی جو دائرہ تھا اس کے اندر رہ کر کے یہ فیصلہ کیا اور اس میں میرے خیال میں تو کوئی تجاوز نہیں کیا اپنے اقتیارات سے انہوں نے بہت شکریہ جسٹس عثمانی بات کر رہے تھے اور ہمیں جو قانونی انٹرپیٹیشن ہیں وہ دے رہے تھے اور بلکل کلیر طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آج جو وزیر آزم صاحب نے جو انٹرپیٹیشن دی ہے کہ ڈیٹیل جزمنٹ کا انتظار کریں گے یہ غلط ہے یہ جو فیصلہ ہے اس کی خلاف برزی ہے اس کے کونسیکونسز کیا ہوں گے یہ آنے والے دنوں میں بہت جلد میرا خالے اس سامنے آنا شکر ہو جائیں گے وقت ہوئے بریک کا پروگرام جاری ہے بہت کچھ ابھی آنا ہے بریک کے بعد جب آپس آئیں گے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ملک میں جاری سیاسی افراد تفری کیا ہم سب ایناروں کی بحث میں گم ہو گئیں بریک کے بعد بات ہوگی اس پر ساتھ رہے گا ہمارے